سلام علیکم سٹوڈنٹس ہاں آئیو مائی نیم از نسار احمد ایم دینسٹرکٹر آف انٹرنیشن ریلیشنز جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ جو وار ہے وہ تب سے لڑی جا رہی ہے جب سے ہی انسان ہیومنز کی جو ہے وہ تخلیق ہوئی ہے تو وار اور انسان کا جو ہے وہ چول دامن کا ساتھ رہا ہے بکول ریالسٹ کہ جو وار ہے وہ انویٹیبل ہے اس سے چھوٹکارہ حاصل کرنا مشکل ہے کیونکہ دنیا میں ایک ایک ایمپیٹیشن اور پاور پولٹیکس ہے تو اسی لیے جو ہے وار انویٹیبل ہے تو آج جو ٹاپک ہے ڈسکشن کے لیے وہ ٹاپک ہوت ٹاپک ہے آج کل جو ہے اکیڈمیشن ریسرچر سٹوڈنٹس ٹیچر جو ہے اس کو ڈیفائن کرنے اس کو کونسیپ ڈھونڈنے میں جو ہے وہ لگے رہے ہیں تو آج بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے وہ چیز سمجھا سکوں پراپرلی تو اس ٹاپک کا نام ہے فیف جنریشن وار اور آج کل زیر موضوع ہے ہر کسی میڈیا پرسن یا چینل پہ تو جب ہم فیف جنریشن وار کی بات کرتے ہوں اس کا مطلب کہ پہلے جو ہے وہ چار جنریشن جو وار کی ہے وہ گزر چکی ہے تو فیف جنریشن وار پہ آنے سے پہلے میں آپ کو جو ہے چار جنریشن جو ہے ون بائی ون کر کے بتاؤں گا تو ایک امریکن چینلیسٹ جو رائٹ ونگ چینلیسٹ تھا ویلیم ایس لینڈ وہ ملٹری سٹیٹجز بھی تھا مطلب ملٹریزم کے بارے میں لکھتا تھا ریسرچ آرٹیکل ملٹری سٹیٹجز وار سٹیٹجز کے بارے میں تو نائنٹی ایٹیز میں اس نے ایک آرٹیکل پبلش کیا اس آرٹیکل میں اس نے دنیا کو پہلی مردوہ بتایا کہ وار کی جو ہے وہ تین جنریشنز گزر چکی ہے اور چوتھی جنریشن کی طرف جو ہے ہم جا رہے ہیں تو جو 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 پہلی جنریشن تھی جنریشن تھی ٹیک ٹیکس مین پاور اور یونی فارم کی مطلب جب کینگڈمز تھی تب اور فیزیکل وار اور اس میں جو دشمن ہوتا تھا وہ جو ہے وہ نون ہوتا تھا کہ کون سا دشمن ہے کس کے خلاف لڑ رہے ہیں فیزیکل لڑائی ہوتی تھی تو ظاہری بات ہے دو آرمیز ہوتی تھی تو ہر کسی کو جو ہے وہ معلوم ہوتا تھا اس کے بعد جیسے ہی دنیا چینج ہوئی ٹی ٹی آف ویسٹ فیلیا ہوا آئے سکسٹی فورٹی ایٹ میں سکسٹی فورٹی ایٹ کے بعد ٹی ٹی آف ویسٹ فیلیا نے میں جو ہے وہ اسٹیٹ ایمیر جو ہی ریاستیں بنی تو جو وہ وار تھی فرس جنریشن جس میں بادشاہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ ہمیں وار کیسے کرنی ہے کس کے ساتھ کرنی ہے تو وہ ٹرانس فارم ہوا اسٹیٹس کی طرف اور اسٹیٹ میں اسٹیٹس جو ہے وہ سوورن ہوتی تھی اور اس میں جو ہے وہ گورنمنٹس جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی تھی مطلب کہ وہ وہ اب جو ڈیسیشن تھا وار کا وہ اسٹیٹس کی طرف آ گیا تو سیکنڈ جنریشن میں جو وار تھی جس کو سیکنڈ جنریشن آف وار کہا جاتا تھا وہ وار تھی مین پاور فائر پاور کی سوری فائر پاور مطلب اس زمانے میں بندوق آ چکی تھی پسٹل آ چکا تھا رائفل آ چکی تھی تو مطلب گولی بندوق کی وجہ وجہ سے جو ہے وہ وار شیپ جو ہے جنریشن جو ہے وہ چینچ ہوئی تو بندہ تھوڑی بہت ڈیسٹنس سے ہی اپنے دشمن کو ہٹ کرتا تھا پہلے تو دشمن کو مارنے کے لیے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی تو اس کی طرف جو ہے وہ جا کر اسے مارنا پڑتا تھا لیکن سیکنڈ جنریشن میں رائفل بندوق پسٹل ریوالور سے جو ہے وہ ڈیسٹنس سے ہی دشمن کو ہٹ ٹارگیٹ کر کے ہٹ کیا جاتا تھا تو اس میں بھی وہ وار جو ہے وار اسٹیٹ جیز جو ہے وہ چینچ ہوئی اور اس لیے اس کو جو ہے وہ سیکنڈ جنریشن کہا جاتا تھا تو اور دنیا چینج ہوئی نینٹین اور ٹرینٹین سینچری میں ہمیں پتا ہے فرسٹ ورڈ وار ہوئی سیکنڈ ورڈ وار ہوئی تو جو تھرڈ جنریشن آف وار ہے وہ وار فرسٹ ورڈ وار و سیکنڈ ورڈ وار کو اگر کہیں جس میں فرانس اور جرمنی جو ہے اس کی جو وار اسٹیٹ جیز تھی وار ٹیکٹکس تھی اس میں جو ہے وہ usage جو ویپنز کی ہوتی تھی جیسے ائرکرافٹ گنز ہیوی ماشینری آٹلی ویپنز اور یوٹو بوڈز تو ایسی ایسی ہیوی ماشینری جو ہے وہ یوز ہوتی تھی جس کے پاس وہ زیادہ ہیوی ماشینری ہوتی تھی گن شپس ہوتے تھے گن ہوتی تھی تو وہ دشمن کو مات ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ آپ سپیڈ سے جائیں دشمن کی طرف اور اتنی سپیڈ سے اس کو ناک آؤٹ کر کے واپس چلے آ جائیں ہم نے دیکھا فرسٹ اور سیکنڈ ورڈ وار میں ایک بلز کریک کا فرسٹ ورڈ وار کے آپ جائیں اور ہٹ کریں جہاز سے اور دشمن کو مات ویلیم ایس لینڈ کہتا ہے کہ اس میں ہیوی ماشینری ایئر گرافٹ شیپ یو بورٹ اور جو شیپ گن گن کیریئر ماشینری تو یہ ہیوی آرٹل جو ہے وہ اس میں ہوتی تھی ایوین اس میں پروپاگینڈا بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی پروپاگینڈا پروپاگینڈا ڈس انفرمیشن فیک نیوز جو ہے وہ اس میں تھرڈ جنریشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ نازیزم ہٹلر نے پروپاگینڈا کو ایک مین ٹول جو ہے وہ یوز کیا وارس میں سیکنڈ ورڈ وار میں اور اپنی نازی جو ہے وہ آئیڈیلیجی کو فلورش کرنے میں جرمنی میں اور یورپ میں تو اب اب زمانہ آتا ہے فورج جنریشن کا اور اٹھارہ سو نائنٹین ایٹین نائن کو ویلیم ایس لینڈ نے دوبارہ ایک آرٹیکل لکھا جس میں اس نے بتایا کہ اب جو زمانہ چل رہا ہے وہ زمانہ ہے فورج جنریشن آف وار کا جس میں جو ہے اپنا نون اسٹیٹ ایکٹرز یا مرسنری فورسز یا پروکسی وارز یا ٹیرر آرگنی ایشن ان کا یوز ہوگا اور جو پیکنکس ہے ٹریننگ ہے یا مشینری ہے ان کا یوز ہوگا لیکن کم یوز ہوگا اب جو وار ہوں گی جو فورج جنریشن آف وار ہے وہ اسٹیٹ اور نون اسٹیٹ ایکٹرز کے درمیان ہوگی تو اس میں جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک رول ہوگا تو یہ جو فورج جنریشن ہے بیسیکلی یہ وہ جنریشن ہے جس میں مرسنری فورسز یا نون اسٹیٹ ایکٹرز مطلب ٹیررسٹ آرگنیدیشن جو ہے یہ جو ہے وہ وار لڑیں گے اور اس میں بھی جو ہے وہ جو اینیمیز ہیں ان کا جو ہے وہ پتا ہوگا سب کو اور جو لاسٹ یہ تھی چار جنریشن اور جو ویلیم ایس لینڈ نے اپنے ایک آرٹیکل میں بتایا اور اس نے بتایا کہ یہ چار جنریشن سے تو اب ہم چلتے ہیں فیف جنریشن آف وار جو ہمارا امین ٹاپک ہے اور بیسک ٹاپک ہے پہلی مرتبہ وائیرڈ میکزین ہے امریکہ کا اس میں ڈیویڈ ڈیویڈ ایک جنریشن نے فیف جنریشن آف وار کے بارے میں ذکر کیا دو ہزار نو کو اور اس فیف جنریشن آف وار کو سمجھ مرتبہ نے اس کو تین جو ہے وہ کٹیگریز میں جو ہے وہ ڈیویڈ کیا سب سے پہلے اس میں جو ٹول اور مشین ہوتی ہے وہ اور دوسرا جو ہے ہمارا جو لوگ ہوتے ہیں اس میں وال وہ اور تیسرا تیسری کٹیگری جو ہے وہ ہے پروپاگینڈا ڈس مصنفرمیشن مصنفرمیشن فیک یوز کا جو استعمال کرنا تو فیف جنریشن آف وار جس کو ہم کہتے ہیں وہ بیسیکلی وہ نون کونٹیکٹ وار ہوتی ہے اس میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا اینیمی کون ہوتا ہے اور ہم سے لڑ کون رہا ہے اس میں گیر یقینی آؤٹسائیڈ سے جو ہے جو اسٹیٹس میں جو ہے وہ لڑی جاتی ہے اس وار کا جو ٹارگیٹ ہوتے آرمیز نہیں ہوتی بلکہ جو ہے وہ نیشن ہوتی ہیں قوم ہوتی ہے اور اس کو جو ہے وہ مس یوز کر کے جو ہے ان کو جو ہے اپنی آرمی کے خلاف اپنی گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ لڑایا جاتا ہے ان کو بیسیکل ایسی ایڈیلیجیز میں بتائی جاتی ہے جن سے ان کو لگتا ہے کہ حقیقت وہ ہی ہے اور ان کو جو ہے وہ جو اسٹیٹ اپراتسٹ ہیں اپراتس ہیں اپراتس ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ لڑایا جاتا ہے جیسے آپ کو تین کٹیگریز بتائیں تو اس جیسے ہمیں پتا ہے کہ آج ہم گلوبلائز ورڈ میں ہیں یہ ٹیکنولوجی کا دور ہے ان فرمیشن کا دور ہے ٹرانسپورٹیشن سسٹم کا دور ہے تو اس دور میں جو ہم سوفٹ وار بھی کہیں اس کو دوسرا نام جو ہے وہ ہائیبرڈ وار بھی کہا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے جو ٹولز ہوتے ہیں جیسے ڈرانس ہو گئے روبورٹک سسٹم ہو گیا اور اپنا یہ موبائل فونز ہیں لیپ ٹاپس ہیں انٹرنیٹ ہیں تو یہ جو ہیں یہ سارے ٹولز ہیں جس سے یہ وار کی جاتی ہے اور کچھ کیا جاتا ہے انٹیلیجنس کو یوز کیا جاتا ہے تو یہ جو ہیں جو ہے فرسٹ جو ہے وہ سٹیج ہوتی ہے اپنا فیف جنریشن وار کی سیکنڈ جو فیز ہے یا سیکنڈ سٹیپ ہے یہ ہوتا ہے کہ جو انڈیویجوال وہ یوز کرتے ہیں انڈیویجوال کون سے ہوتے میں نے جیسے پہلے بتایا کہ نوجوان نسل اسی کنٹری کی وہاں کے لوگ رائٹ 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 رائٹسٹ جو انڈیوز ورکرز میڈیا پرسنز اور جو ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہوتے وہ خود کو اس سیکیولر ڈپک کر کے جو دشمن ملک ہیں ان کی آئیڈیلیز جو ہیں وہ لاکھ سیکیولر ریزم اور لیبر ریزم کے نام پہ یہاں پہ لوگوں میں لوگوں کا جو ہے وہ مائن جو ہے وہ اپنے آرمی اور اپنی گورمنٹ اور اپنی سٹیٹ کے خلاف جو ہے وہ پائزنس کرتے ہیں تو نمبر تھرڈ جو سٹیج وہ ہے اپنا پروپاگینڈا پروپاگینڈا مینلی فیفت جنریشن وار جو ہے وہ لڑی جاتی ہے پروپاگینڈا ڈس انفرمیشن اور فیک نیوز کے خلاف آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ پروپاگینڈا مس انفرمیشن تو یہ صدیوں سے وار میں چلتی آ جو فیفت جنریشن آف وار جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے وہ زمانہ ہے میڈیا کا ہمارے پاس نیٹ کمپیوٹر انٹرنیٹ سیماٹ موبائل بیسکلی فیس بوک اور وار سپ جو مین سوشل میڈیا وہاں پہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ اپنی موویز ہوتی ہیں ان کے تھرو بھی ایسے پیغامات دیتے ہیں جن سے جو ایک نوجوان نسل ہے یا لکھا پڑا طبقہ جو ہے جو سچ بات ہوتی ہے اس کو جو غلط سمجھتا ہے اور جو غلط بات ہوتی ہے اس کو سچ سمجھتا ہے تو جو میڈیا وار ہے جس ہے وہ ذہنیت چینج کی جاتی ہے ریسرچ آرٹیکلز تھرو میس یوز آف فیس بوک وہاں پہ فیس فیلانا تو یہ ہے جو ہے جن ریشن آف وار جس کے بارے میں آج کل پاکستان میں بہت ساری ڈسکشن سو رہی ہیں تو تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی ایک فیف جنریشن میں جو ہے وہ ٹول جیسے ریبورٹ سسٹم ہے ڈرون ہیں سپیشل سیل ہیں جیسے نیوی سیل ہوتی ہیں سپیشل فورس جو وہ لڑتی ہیں اور اور کچھ جو مشین ہیں جیسے میں نے موبائل فون بتایا لیپ ٹاپ بتایا اور میڈیا جتنی جدت میں آگئی جتنی ترقی میں آگئی اس کا بھی مس use ہوتا ہے نمبر ون نمبر ٹو جو انڈی ویجول ہوتے ہیں جیسے ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ لیبرل لوگ جو خود کو لیبرل کہتے ہیں اور انجیو ورکرز ہوتے ہیں کچھ ملیٹنٹ گروپ ہوتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں میں جو گھس کے لوگوں کا ذہن پوائزنس کرتے ہیں تو اس میں سولجس کی ضرورت کم پڑتی ہے اور جو سوشل میڈیا ہے اس کا یوزیج بہت زیادہ ہوتا ہے اور تیسرا اس میں جو مین ٹول ہے فیف جنریشن آف وار میں وہ ہے اپنا پروپاگینڈا کا پروپاگینڈا آج کی دنیا میں جتنی چیزیں ہمارے پاس آویلیبل ہیں سوشل میڈیا تو اس میں جو ایک نئی شیپ ہے پروپاگینڈا کی اس میں پروپاگینڈا جو ہے وہ سیکڈوں میں جو ہے وہ ٹریویل کرتا ہے دنیا میں اور پروپاگینڈا دسانفرمیشن فیک نیوز اتنی تو جلدی جو ہے وہ شیئر ہوتی ہے جو پہلے کبھی دنیا میں نہیں ہوئی تو اسی کو ہی فیف جنریشن آف وار کہتے ہیں تو آج ہم نے فیف جنریشن آف وار کو کونسیپٹ اس کی ڈیفنیشن اور اس میں جو چیزیں سٹیجز ہیں وہ ہم نے پڑھی تو نیکسٹ جو ویڈیو میں ہم مزید اور کچھ ڈسکس کریں آج کے لئے اتنا کافی اللہ حافظ